تیل لگانے کے عداب بالوں میں اتباع سنت کی نیت سے تیل لگانا بالوں میں ویسے تو ہم بالوں میں تیل لگاتے ہیں اتباع سنت سمجھ کر تیل لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ اور داڑی پہ تیل لگانا سنت ہے تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بین ہاتھ پر تیل رکھ کر ابتداء ان دونوں بھموں پر پھر آنکھوں پلکوں پر پھر سر پر تیل لگانا مطلب یہ کہ تیل لگانے کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ بین ہاتھ پر کی ہتھیلی پر یہ تیل رکھ لیا تیل رکھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے یہ اٹھایا اور یہ بھموں پر لگایا یہ دائے طرف دائے طرف لگانے کے بعد پھر یہاں سے اٹھایا اور یہ بین طرف لگایا بین طرف لگانے کے بعد آنکھوں کی پلکوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر لگا دیا اگر یہاں پر نہیں تو یہ دونوں جگہوں میں سے اگر یہاں پر بھموں پر ہی لگا دیا ہے تو یہ سنت اس طرح سے پوری ہوگی دوسرا اس سے اگلا یہ ہے کہ یہاں کرنے کے بعد یہاں جو سر کا دائے حصہ ہے پہلے دائے طرف لگا دیں پھر وہاں سے تیل لگا کر یہ بین طرف لگا دیں یہ اب لگانے کے بعد اب پورے سر کے اوپر ایک دفعہ تیل لگا دیں پھر اس نے مالش کرنی ہے یہ ویسے ہی صرف تیلوں کو چمکانے کے لیے کیا تھا تو تب بھی ایسا ہی ہے داڑی کو لگانے لگا ہے تو تب بھی بین طرف لگانے کے بعد پہلے اس نے دائے طرف اپنا وہ تیل بگایا پھر بین طرف تیل لگایا پھر کنگا بھی دائے طرف ہے اور کنگا بھی بین طرف ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے بعض وقت کٹوانے میں بھی کٹنگ کروانے میں بھی دائیں آپ کرنا چاہیے آپ اپنا جو ہمام ہے اور جو وہ کٹنگ کرنے والا ہے اس کو آپ بتا بھی سکتے ہیں جب وہ یہاں سے شروع کرتا ہے وہ کہہ بھی یہاں سے تو شروع کرنا ہی کرنا ہے آپ دائیں طرف سے تھوڑا سا شروع کر لو پھر اپنی ترتیب سے شروع کر لو تاکہ اس کو بھی ثواب تھوڑی سی فضیلت سنائیں گے وہ جہاں میں کرواتا ہوں اس کو میں نے ایک دو فضیلتیں سنائی ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ وہ جب بھی جاتے استقبال بھی کرتے خوش بھی ہوتا ہے ہمارا کچھ میں نہیں جاتا ہم اپنے جو عملی زندگی ہے جس کے متعلق ہے ہم اس کو بتلا دیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا ہمیں بھی فائدہ ہوگا